دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ہم نے رکھوں کہ اس نماز کی کیا حقیقت ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کیا ایسی کوئی نماز ہے شریعت میں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر 2697 مسلم صریف 1718 پہ اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں پہ یہ حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص اس دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات کہے جو شریعت میں نہ ہو دین میں وہ بات نہ ہو تو اس کی بات مردود ہو جائے گی اس کی بات رد کر دی جائے گی اب اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ شریعت میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جو شریعت میں نہ ہو قرآن و سنت میں نہ ہو تو وہ بات مردود ہو جائے گی شریعت میں اس بات کا کوئی جو ہے حکم اس بات پہ نہیں لگے گا کہ ہاں یہ شریعت سے ثابت ہے یہ سنت ہے واجب ہے فرض ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ شریعت سے اس کا ثبوت ہی نہیں مل رہا ہے یہیں پر یہ بات سمجھ لیجئے جو ربی الاول کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں عید ملاد النبی کی نماز یا بارہ ربی الاول میں جو پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کبھی بھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے بارہ ربی الاول میں کوئی خاص نماز پڑھی ہو عید ملاد النبی کی نماز کوئی ایسی ہو کہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہو صحابہ نے پڑھی ہو یا تابعین تبطابعین نے پڑھی ہو ایمہ اکرام نے پڑھی ہو ایسی کوئی نماز ثابت نہیں جب ایسی کوئی نماز شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ بارہ ربی الاول کے لئے کوئی خاص نماز ہو شریعت میں عید ملاد النبی کی کوئی خاص نماز شریعت میں ہو ایسا جب نہیں ہے تو اب یہ بات بلکل واضح ہو گئی جو حضرات بارہ ربی الاول میں میلاد النبی کے نام پر یہ نماز پڑھیں اور کہیں کہ یہ بارہ ربی الاول کی نماز ہے عید میلاد النبی کی نماز ہے یہ غلط ہو جائے گا جائز نہیں شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی اور ایسے سخس کو گمراہ کہا جائے گا اور ایسے سخس کا ٹکانہ جہنم میں بنے گا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے بدعت کہتے ہی اسے ہیں جو شریعت میں نہیں ہو اس کو شریعت سمجھ لینا اگر کوئی بارہ ربی الاول میں یہ نماز پڑھتا ہے یہ سمجھ کر یہ نیت کر کے کہ میں ربی الاول کی نماز پڑھ رہا ہوں عید میلاد النبی کی نماز پڑھ رہا ہوں پھر بالکل جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے اور ایسا گناہ کہ جو عزرے جو ہے گناہ میں بہت بڑا گناہ درجہ رکھتا ہے جسے بدعت کہا جاتا ہے شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے ہاں آپ اگر نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں نفل نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے بارہ ربی الاول ہو آٹھ ربی الاول ہو چار ربی الاول ہو ربی الاول کا مہینہ ہو یا کسی اور مہینے میں جب چاہیں ان اوقات کو چھوڑ کر جن میں نفل نماز منع کیا گیا ہے آپ جب چاہیں جن میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نیت کو د Shame کہ اس ربی الاول کے مہینے کے لیے کوئی خاص نماز ہو ایسی کوئی نماز نہیں ہے ہاں نفل نماز جب چاہیں آپ پڑھیں لیکن یہ یاد رکھیں نیت یہ رکھا کہ آپ ربی الاول کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں حید ملاد النبی کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ کو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں یہ مقصد رکھیں یہ نیت رکھیں تو کبھی بھی پڑھئے کوئی بات نہیں ہے نیت کو درست کریں اصل چیز نیت ہے یہاں پر پوائنٹ کریے جب غور کریے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین